پیپرز پارلٹی کی جو انتظامیاں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے شہید جمہوریت کا جو پروگرام ہے وہ رکھا ہے اور بینظیر بروٹو صاحبہ واقعی شہید ایک جمہوری ذہن کی مالک تھی اور انہوں نے پاکستان میں جمہوریت کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور ان کی قربانیاں جمہوریت میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اور یہ پیپرز پارلٹی کو بینظیر پر نعاز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جن طرف دوس میں اللہ مقام عطا فرمائے سمبر جب بھی آتا ہے محترمہ بینظیر بٹو شہید کی یاد پھر سے تعدہ ہو جاتی ہے اور ان کے وین کو اگر پیپرز پارٹی لے کر آگے چلے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو مقدر ہے وہ بن جائے گا ہم محترمہ بینظیر بٹو شہید کو اور ان سے پہلے جتنے شہدہ گزرے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں ہم ان کو آج کے دن خراج تحسین پیش کرتے ہیں وقت میں ایسا کینیڈیٹ اور ایسی سیاستدان پاکستان میں نہیں پیدا ہو سکتی جو آج کال بینظیر ہے کیونکہ ورلڈ پوری دنیا میں ایسی سیاستدان نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے یہ بواد ایسی بی بی زی جس کا کارنامہ صدا تا قیمت تک یاد رہے گا دنیا آج وینس ٹی وی کا بہت مشکور ہیں جنہوں نے ہمارے اس پرام میں کبرج کر کر آماری قائد محترمہ بینظیر بھٹو کو عظیم شان خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج تقریباً یونان کی تمام سماجی سیاسی اور تنظیمی شخصیات نے شرکت کر کر اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ ایک عالم اسلام کی بلکہ پاکستان کی دنیا کی وائد لیڈر تھی جن کی برسی آج پوری دنیا میں منائی جا رہی ہے اور سامین کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج پاکستان بیوز پارٹی یونان نے محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کے جوم شہادت کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام یہاں پر تشکیل دی ہے جس کے لیے وہ یقیناً خراج تحسین کے مشتہک ہیں بینظیر صاحبہ پاکستان کی ایک عظیم خاتون جو دو بار پاکستان کے وزیراعظم رہ چکی ہیں اور یقیناً جنہیں شہید جمہوریت چاروں صوبوں کی زنجیر اور پاکستان کے عوام کے دلوں کی جو دڑکن ہیں بے شمار ان کو علقابات ملے ہیں اور یقیناً وہ ایک عظیم باپ کی عظیم بیٹی تھی اور انہیں پاکستان میں جمہوریت کی بقا جمہوریت کے بقا کے لیے بے انتہا قربانیاں دی ہیں اور آج ان کی انہی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ پروگرام تشکیل دیا گیا ہے پیپلز پارٹی یونان کی طرف سے اور انتہائی افسوس کی بات ہے کہ تین سال کرسہ گزر چکا ہے اور اتنی ایک عظیم ہستی کے قاتلوں کا آج تک کوئی سراغ نہیں مل سکا کئی سال تک تو یہی سنتے رہے کہ قومی متعدہ کمیشن اس کی رپورٹ کو منظر عام پر لائے گا لیکن اب تو قومی متعدہ کی رپورٹ کو منظر عام پر آئے ہوئے بھی نو ماہ گزر چکے ہیں اور ابھی تک ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا اور یقیناً یہ ایک قومی ثانہ ہے اور اس کی برپور تحقیق کو منظر عام پر آنا چاہیے اور ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے اور پاکستان بیولز پارٹی کو پاکستان کی جمہوریت پاکستان میں جمہوریت کی بقا کے لیے اپنا برپور کردار ادا کرنا امتِ مسلمہ کی عظیم رحمہ مہتمہ بین ادیر بھڑتو صاحبہ مظرمہ معبورہ یا رب العالمین ان صلو کی بشکتہ تک پہنچنا چاہیے ان کے درجات بند فرما ان کی قبول کو طاحت دینے کیا خوش آدھا فرما جنب کے باغو تک باغ بنا مہتمہ بین ادیر بھڑتو صاحبہ ان کے ساتھ جتنے رفاقہ شہید ہوئے بڑی تعالیٰ سب کے ارواحوں کو بشکتہ تک پہنچنا چاہیے افراد اس تارے پانچے در بابا کی طرف چلے گئے بھرکالہ سب کے ارواحوں کو بشکتہ تک پہنچنا چاہیے سب کے درجات بند فرما سب کے قبول کو طاحت دینے کا پہنچنا چاہیے فرما جہا رب العالمین جو سوچ مطمہ بین ادیر بھڑتو مہممہ مغفورہ کی تھی پاکستان پیتر پارڈی کے رہنماؤ اور پاکستان پیتر پارڈی کے تمام بھرکروں کو اس سوچ کو پاکستان پیتر پارڈی کے